دعا ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمکل ولیک الحجت ابن الحسن عزقری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلی بائی فی آز سعاد وفی کل سعاد من چادل علم النہار ولی وحفید وقائد ونعصر ودلیل وعدا حتد اس کے نہور زکاة من وطمتیہو فی حتویلہ یا ربہ محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجع قائمِ محمد لہما صلی اللہ محمد وعالی محمد ملکے سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنہ دلانت ایسی سونی سلوات بڑھوزے کر جنت بن جاوے مالک اللہ بانیاں نے صفیہ دا دی جیوٹی قبول فرمائے اتنے عددار ذکر شاملو ان مالک دواما قبول فرمائے بے گھرانو مالک گھار اتا فرمائے بے رزکانو رزک اتا فرمائے بے گناہ قیدینو مالک رہائی اتا فرمائے جڑے آمین نہیں پیادے میرے مولا آمین آکھرن دی توفیق اتا فرمائے ایسی سلوات بڑھو بادشاہ دا ذکر جنت بن جاوے اجازت ہے جناب قریب بادشاہ دی شروع کی تھی وعدہ وفا ہوگیا جناب دی اتا فرمائے سے حاضر ہوگیا تین شابان کو جبریل نے یہ اعلان کیا عرش والو یہ حسین اور بکھرتے دیکھو تم نے قرآن کی تنزیل کے مناظر دیکھے اب محمد پہ محمد کو اترتے دیکھو سبحان اللہ تم نے قرآن کی تنزیل کے مناظر دیکھے اب محمد پہ محمد کو جمعہ نہیں پڑھ رہا آمد پڑھ رہا ظہور پڑھ رہا نزول پڑھ رہا بولن اللہ قرآن رہ لے اسمت چایا بی بی دیکھو دیکھو اچھے چلو پہلے بی بی تا تعرف کرا لوں جنماز علی ہے تنیت بطول ہے سمجھا ایک لمحی تعرف کرانے دیکھو شکر ہے جتنی میری عوقاتیں پرنا بی بی تا تعرف کسے فقیر تو کسے پوچھے ہیں جی سیدہ کیا ہیں خاکی بندہ نہیں جانے سکتا بی بی کھوڑا خاکی دی جرت نہیں جانے بی بی کھوڑا ایدا بات سمجھنے دی کوششی کرے اگر رہ لے اسمت چھ بولن اللہ قرآن دا نزول ورود ظہور آمد میرے مولادی آمد کائنات خوش عرش فرش بنانا لے بھی خوش تے فرش عرش بھی خوش جنہیں بنایا ہو بھی خوش تے جو بنیا ہو بھی خوش خاکی خوش کیونکہ سرداران دے بھی کمی خوش ہوندے سرداران دے خوشی تے سرداران دے گھر خوشی ہوئے تے کمی ہیں دے کمی خوش ہونا کمی دے چہرے تے انجی رونک ہوئے تے پتہ لگ جاندے جی کمی خوش ہیں سردار بٹے کیسی ہیں وڈے گھر دے ناوکر وڈے گھر دے اے او گھریں جڑے سارے لار ایبن سارے بے ایبن سارے نورن سارے سیدن پہلے دن آلین آخری پاوے تاوی پوری ہے انہوں سلام ہے بھئی جڑے ایس کلتے بولے پہلے دن لنگر دا ٹائم ہوندہ جاندہ پا میرا ساتھ دے پہلے دن آلین آخری پاوے تاوی پوری ہے سارے جی پہلے دن آخری پاوے تاوی پوری ہے یہ نہیں پچھ دے تیری ذات کی دے دن اتا کر دن منن منگن دا والاو اتا کر دن اتا کر دن منگن دا والاو میں یکم شبان دے حوالے نال دو شیر پڑھ دا پھر اس دے بعد امام حسین علیہ السلام دی ایک سطر پھر امام حسین دے جرنیل سرکار اپاس دے مرید حسین مغسی بیمار ہے مولا شفای کلی اتا فرق مولا توڑے بیٹن شفای کلی اتا فرق کیا بتاؤں کیا ہے آلیہ 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 ساری مرتضی ہے آلیہ ساری مرتضی ہے آلیہ کیا بتاؤں کیا ہے آلیہ ساری مرتضی ہے آلیہ کیا بتاؤں کیا ہے آلیہ علمہ والدی شان سنن تو پہلے ایک علمہ والدی شان سن لے سار جی سارا قصیدہ علمہ والدہ جتنا پڑھا ہوں ایک پاسے ایشے رکھتے سے خود وفا کے کبریاں کی بھی پہلی سجدہ گاہ آلیہ آئے 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 امیر بندہ جڑا سے رہلا گیا تجھے ہے دری پہلی سجدہ گاہ آلیہ ہاں کیا بتاؤں کیا ہے آلیہ اچھا چلو ایک سید خورت سوڑو بی بی تیرے ڈر سے قاتل حسین اب بھی کانپتا ہے آلیہ شاہد اچھا بھئی ایک گل پہ تنو ونڈ کر جاؤں بندے آدھن جی امام حسین بلایا تے زواری تے جاؤں گا امام حسین بلایا تے زواری تے جاؤں گا آج میں تیرا ایک مزاج سمجھا جاؤں گا تنو ایک بات یاد رکھی امام حسین بلایا تے بندے آدھن جاؤں گا لیکن میری سوڑی کون کربلا میں جائے گا تیرا فیصلہ ہے آلیہ آئے 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 میں صدقے جاؤں گا مور بی بی کو گنا بھی تیرا فیصلہ ہے آلیہ مثال دے نا مثال میں پہلی دفعہ آیا جی پہلے بھی آیا تھے پتہ رزیل اچھلے پہلی دفعہ آیا ہم تینا پہلی دفعہ آیا جا دو دفعہ نہیں آیا ہے اب تیسری دفعہ آگئے ہیں دو دفعہ نہیں آیا ہے تیسری دفعہ آگئے ہیں اتھو میں نے بھائی لے کیا ان میں نے امام بارگاہ دی جا تا نہیں پتہ اتھو لے کیا نہیں تھے مطلب میرے نال کوئی رہنم آنا ہوئے میں بارگاہ نہیں پہنچ چاہتا فون تے ڈریکشن دیندہ رہا کاؤسر تے سن رستی دی سمجھ آئی زی پہنچ کی مطلب رہنم آئی ضروری جنہوں پتہ ہوئے اوہ گے ٹرود ہے تو جی ہے میرے شیر دینے سرے شیر سنڈا ہجتوں کے سر ہیں نیزوں پے ان کی رہنمہ ہے آلیا کیا بداؤں کیا ہے آلیا کیا بتاؤں کیا ہے آلیا کیا بتاؤں کیا ہے آلیا راضی ہو کہ مہام حسین اس طاعتا فرماوے بی بی تنوں نظر بعد تو بچھاوے محنت قبول ہوئے تو سپیکر بھی شہزاد ہے بھائی ہم اللہ کہا بھائی پتہ نہیں لگ رہے ابھی جاگے ہیں اللہ سلامت تکے درکی آتا فرماوے سلوات پڑھو میرے حسین دیزاد میں پھر پڑھ دیں نا جی ہجتوں کے سر ہیں نیزوں پر ان کی رہنمہ ہے آلیا ایک شیر اور پڑھ دیں نے پنجتن کے سارے سجدوں کا ایک ہی سلہ ہے آلیا 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 اچھے جتنے سننیں شیاد رات شریف فرماو آواز دور تک جا رہی ہے جس بندے رسول اللہ دی یہ حدیث نہیں سنی نہ یا سمجھی یا جن پتہ ہی نہیں جا سن کے نہیں سمجھ دا وہ دا اپنا نصید ہے لیکن شیر دی وانڈ سننی چھے یہ حدیثیں کل لو نہ کہیں این مصطفیٰ ہے آلیا کیا بتاؤں کیا ہے آلیا بی بی کیا بتاؤں کیا ہے آلیا ہاں کیا بتاؤں کیا ہے آلیا ملکِ سلوات اللہ جی کسیدہ ایک سوڑی ہے امام حسین دا خود بعد بعد ہے ایک اوہ پورا کری ہے ایک سلوات پڑھا ہے اے حسین دے ذاتا چھے آو محمد کے سجدوں کا بن کے سلا محمد کے سجدوں کا بن کے سلا زمین پہ حسین آگئے محمد کے سجدوں کا بن کے سلا زمین پہ حسین آگئے محمد کے سجدوں کا بن کے سلا زمین پہ حسین آگئے لگے پڑھیں سبت قدِہ لائلہ زمین پہ حسین آگئے لگے پڑھیں میں تیری محبت ہے جنہیں پیار نل پہ پڑھتا جنہیں بدہ ایڈی ارام نل دے میں قدے نہیں پڑھے ہرنہ میں چانہ بھی بھائی دا حکم ہے سال دی محنت ہے پہلے بھی حاضر نہیں ہو سکیا چلو جی حاضر ہوئے ہیں تو مجلس مکمل پڑھ جائے لگے بت قدے پڑھنے سب لاہلا زمین پہ اچھی بولو زمین پہ حسین آگے ہر روز امام حسین دیامد منائی جا رہی ہے ہر سال تو اسی منا رہے ہو لیکن توڑی زدگی کے ادھرے گئی ہے آج میں تیرے امام حسین دیامد ایک نکتہ سنا وہاں میں پیادا یہ ہے واقعات شابان کا جب مسلح پہ آکے عبادت کی خاطر مسلح پہ آکے عبادت کی خاطر جو ہی سیدہ نے بچھائی ردا جو ہی سیدہ نے بچھائی ردا زمین پہ حسین آگے جو ہی سیدہ نے بچھائی ردا زمین پہ حسین آگے تری شابان ملکہ شابان المعظم دا چند چڑیا تے بندے مبارکاں دے لگ پونے آج میرے نارل دےو کسی مگسی ہیں کسی مگسی آ لےو آج میرے نارلو تو انو سارے نارل آکے بندے نو مبارک نہیں دے لیں کہ ان مبارک دینی میں پیدا تیرے واسطے سر قطاتا رہے گا جو سجدے سے تجھ کو بچھاتا رہے گا آئے مبارک سنن دا جا مہلا سلامت رکھیں ماہ حسین نیرادی ہو جاوے تیرے واسطے سر قطاتا مبارکو تجھ کو بھی میرے خدا زمین پہ حسین نیرادی ہو جاوے زمین پہ حریبی 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 سر جی سر جی سر جی ایک شیئر سنے آجی یوں فرمان منی کی تکمیل ہوگی کو سر جب اکبر کی اس گھر میں تنزیل ہوگی حسین نیرادی ہوگی حسین نیرادی ہو جی شیئر میں نہیں پڑے بہت گھٹ پڑے دو چار چنے زیادہ رہاں دے سامنے پڑے اہمیں دل کر پہ تیری محبت جب یہ شیئر پڑے یوں فرمان منی کی تکمیل ہوگی جب اکبر کی اس گھر میں تنزیل ہوگی خدا نے کہا ہے من المصطفی زمین پہ حسین آگئے خدا نے کہا ہے من المصطفی زمین پہ حسین آگئے ترہ شبان ایک سوچ سنا رہے ہیں سوچ ایک منظر سنا رہے ہیں ایک تخیل سنا رہے ہیں تخیل سنے ہیں جی زمین پہ پچھلے بھائی زمین پہ حسین آگئے زمین آسمان کو سجایا ہے کیوں کر جہنلم کو رب نے بجایا ہے کیوں کر جو ہی میں نے سوچا کسی نے کہا زمین پہ حسین آگئے جو ہی میں نے سوچا کسی نے کہا زمین پہ حسین آگئے اس قصیدے تھے سر میں پڑھ دا ہوں دو شیر ترہ میں تنویں سنا رہے تھے شیر میں ہن پڑھ لگا سیاری کر کے کابو کے بھائی بندہ سیرال آجائے سفر کر کے آیا امام حسین دے صدکج نوکری ادا کر رہے ہیں تو سیرال ہمیں میں آیا کیوں ہو آپ نے آپ تنیوں دی ادا تھے فکرے بندہ تیاری کرے جشنے جاوے نال اللہ بندہ پچھ دے کدھر جشن تھے وہ دونے ہی جانا جانے چلا پھر چلیے اے دنیا داری دی باتیں انہیں اس تو کے لنسر کوئی نہیں میں پیادا فرشتے مدینے کو جب جا رہے تھے تو فتر سے نے پوچھا کہ سب خیریت ہے شاباس 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 پوچھا کہ سب خیریت ہے سبی نے کہا تو بھی جلدی سے آ زمین پہ حسین سارے بولو حید علی حبیر لگی جناب دی ماں حسین دی راضی ہو جا بچ اس لیے سب سے ہے جدا غازی کیونکہ دارہ کی ہے دعا غازی اس لیے سب سے ہے جدا غازی کیونکہ زہرہ کی ہے دعا غازی کیا بات ہے سر جی اس لیے سب سے ہے جدا غازی کیونکہ زہرہ کی ہے دعا غازی اس لیے سب سے ہے جدہ نالے کیونکہ ظہرہ کی ہے دعا گا دے جو کیے سجد پاک ظہرہ اندھے انہی سجدوں کا ہے سلہ لالے انہی سجدوں کا ہے سلہ ہے نری انہی سجدوں کا ہے سلہ انہی سجدوں کا ہے سلہ تھوڑی زندگی گزرگی امام حسین علیہ السلام دے جرنیل دی آمد سن دے آئی تھوڑی جی ورن سنے جی نوکر کھولو میرے پاس بکے میں پیدا حسین حسین علیہ گارے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں حسین حسین علیہ گارے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں حسین حسین علیہ گارے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں بھائی حسین نبی ہیں پر دیکھو بھائی حسین لین بھی ہیں پر دیکھو علیہ آنے ہیں بس چھلا گازی ہارے بندے دی بات ریڈا ٹوکری ماں موسیند صدقہ کھانے بندہ سر جاوے بات کر کے جا رہے ہیں کون بولے کون بولے میں پیدا اسے گھار پہ ہوتا ہے مولا کھاس کرم تیرا جس گھر پہ ہو اللہ پہ چھتی داری آلے بھدر کو بھدر کو ایک خیر سنے آجے میرے کو بھائی چلو جوانا نو بات ہے چیو سمجھاوے تون جلدی آئے کی تُسھی دعا کریں جوانا دی دات جوانا دی دات بھدر کو دی دعا میں پیدا جیسے مالی آلے پاک محمد سہتے رہے ہاتھوں میں یوں ہاتھ رہے جیسے مولا علی پاک محمد سہتے رہے ہاتھوں میں یوں ہاتھ رہے پاک مولا علی کے ویسے ہی ساتھ شاپیر کے رہا غالی کیا بات ہے یار ہیدری ماہ حسین دی تُنکے صدہ موتاج نہ کرے بی بی تُنکے صدہ موتاج نہ کرے ہمیشہ وستے رہو یار کیا کمال تو سر سنے ایک قصیدہ میں شروع کل کیتا ہے تو کل تو بعد آج پڑھن تے دل کر پہ سچی گل پہ کر دا امام حسین دی کا سنے کیونکہ خوشی ہے میرے مرشد علی دی ویڑچ تو میں ویڑے دی گا لکھ کر رہے ہیں میرا موضوع ہے کسیدہ دا ویڑا بات شاہدہ ویڑا ویڑے کیسی ہیں کیسی ہیں خوشی ہیں پنجابی دی بات ہے باقی فرمیشہ بات نہیں ہوگی ہیں فرکتوں آیاز رویا وہ تو پڑھ دیں گا اے فرمیش دی جگہ دے پڑھ رہے ہیں آیا پاک شبیر ویڑے ہے دردے 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 حیدر دے آیا پاک شمیر میرے حیدر دے خلد جنبی جا گیر میرے حیدر دے خلد جنبی جگیر میرے حیدر دے ایک اوہرہ چایا دیکھو رب کیا شان ودھایا دیکھو پاک نبی فرمایا دے آئی میری تصویر میرے خیلوانی بھائی ہاتھ تو چلی لار کرل دارا ہے در دے آئی میری تصویر میری ہے در دے آئی میری تصویر میری ہے در دے کس مت دے دروازے کھل گئے 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 گم دے مارے گم سب بھول گئے کم دے مارے گم سب بھول گئے کم دے مارے گم سب بھول گئے کم دے مارے گم سب بھول گئے کرم کرل دے خالک تو لگے کرم کرل دے لک تو لگے چاگ اٹھی تک دیر میرے ہے در دے ہے در دے چاگ اٹھی تک دیر میرے ہے در دے کسانات کے دروازے کے کبھلے چسامت دے دروازے کسانت کے دروازے کھولے گا گمدے مہارے کرم کرلتے خالق دلگے خالق دلگے جاغو چیز قدیر ویڑے دردے ہے دردے دیکھو دیکھو جنتی منظر زند آباد بے شمار دیکھو دیکھو اللہ حمد صلی اللہ محمد لو جیے منظر ہی سنانے اللہ تو سلامت رکھے دیکھو دیکھو جنتی منظر دیکھو دیکھو جنتی منظر اگلی شطر دیر مان لکے گا جڑا بنہ حاضر بھی جنہوں نے مہینے جو جنہوں سے رہا گیا دیکھو جنتی منظر حسدہ بیٹھے ہے در شفدر حسدہ بیٹھے ہے در شفدر حسدہ بیٹھے ہے در شفدر خوشتی آکے سورہ کاؤسر آئی میڈی تفسیر میرے ہیدر دیر ہے ہیدر دیر آئے ہاتھوں چلی لارے کے لگر ہیدر دیر ہے ہیدر دیر ہے ہیدر دیر ہے ہیدر دیر چھوڑو یار بہانے جاگو دعا جی دعا واسطے ہاتھ کھول دے دعا واسطے میں دعا ہی کر دے جاؤ چھوڑو یار بہانے جاگو چھوڑو یار بہانے جاگو اے حبدار سہانے جاگو چھوڑو یار بہانے جاگو چھوڑو یار بہانے جاگو اے حبدار سہانے جاگو شادے پاک دیوانے جاگو چھوڑو یار بہانے جاگو حق دی پاک منا دی دیوان منا دی ایلان حق دی پاک اطلاع حق دی پاک منا دی دیوان سوچانکو آزادی دیوان سوچانکو آزادی دیوان پاک مبارک باتی دیوان پاک مبارک آئینے پیر فقیر میڑے بی بی آدینہ مارو کلی رہ گئی بی بی آدینہ مارو کلی رہ گئی میرے بی آدینہ مارو کلی رہ گئی زین کچھ ہو رہی circuit مانیاں دا بھائیاں دا ماتنیات کو دکھانو کلی رہ گئی بی بی عدی علی میرا ویر کوئی نہیں بی بی عدی علی ارمانے لوگ بیترے میں کھڑی رہی سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جام بی بی عدی علی میں نکسنا کیا تھک بیوں سے میں کھڑی رہا اچھا جڑے گئے ہو بس میں لے ہائے بی بی عدی علی ارمانے میں لپا بیدن نوکنا ماریا انہوں میرا سلام میں جڑے اس گلتے ہائے بیٹھا کر دیں امیر بندہ ہے جنگ گھرے چولا دیتے بندے دی ہائے اچھی نہیں ہوئی بی بی عدی علی میں ماریا میں چھڑایا نہیں دعا مانگ ایک جملہ کھاں دعا مانگو شاء اللہ کسے دی دھی نونا دا نوکنا مارے اگلا جملہ میں آگ دینا تیجہ دار دی ہائے اچھی ہو سی جے مارے ہی سہی تشالہ پے کے وسدے ہوں بی بی عدی علی میرا کوئی نہیں میرا جڑے بندے گئے ہو میری تعیید کرے ہیں داسیا بارہ پوڑیاں اچھا تخت سنیری رنگ دی کرسی ہے کوئی سننی بھرا بیٹھے تھے پچھلے بھائی یہ کوئی قابد حاجی ہے میری گلدی گواہ ہی دے گا داسیا بارہ پوڑیاں اچھی ہیں سنیری رنگ دی کرسی ہے جتھے نبی باندیاں جتھے نبی باندیاں اٹھے کوئی ہور بیٹھے اے مٹی تکھڑی ہی اے میری مجلسہ ہی جیتے نو سمجھ آگئی ہے جیڑا کوئی عدب سنن دے اٹھے اے فرقے اے تکھڑی پی روندی ہے کسے نہیں آکھا تھا پوڑیوں سے کسے نہیں آکھا اے تیز آخرین جو پڑھ دیں نا کتاب بانچ کسے آکھے ترہے گھنٹے کھڑی رہی کسے آکھے ساڑھے ترہے کسے آکھے چاہے جو کتاب بانچ یہ ہوتے انہیں سنن دے اج جاج تو بان عدالت تیری ہے میں ایک لفظہ داں فیصلہ آپ کر لے پتہ لگ جائے گا کتنی دیر کھڑی رہی ہے علم دے میرا ہاتھے ساڑھے ترہے سبندہ تحریر پڑھ دا رہی ہے چپ کر کے کھڑی رہی ہے اتنی دیر کھڑی رہی ہے سلمان مٹی دبے کیا دے بی بی میں تھک بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بند پڑھا اچھا پڑھ دینا تھیا زخمی جگار محمد دا عدقت الخضی جاتھائی ہے در والے ایٹھ پدول جڑا پوندیر تر فری میں صدقے جاؤں ہاں میں صدقے جاؤں ہاں امارن مولا شفاہ دے میں قربان بھئی میں قربان جی بابا جی بابا در والے ایٹھ پتول جڑا پوندیر تر فری ماریا محمد دینوں علم تے ہاتھ رکھا میرا سنی بھرا اسی قتل ماف کر دینے علم دی قسم امام حسین علیہ السلام دا پٹے اللہ نوکرہ بی بی دیناتے پنن اللہ نوکرہ میری ذاتی اوقات نہیں کوئی اے سیر تے سرکار دے ذکر دا قرآن رکھی پے ہیں علم تے ہاتھ رکھ دینا جی تے نہیں یقین مسجد لے جا پھر بھی جڑی قسم تو آنکھے میں ہو چاہ دینا امام حسین دا دوارا ست وار دا بھینڈ بھرا دا دوارا تیرا مہمانا سیدہ سفر کر کے آئے ہاں تو جڑی قسم آنکھ میں چاہ دینا پچھ میرے کلو قسم کیوں چاہنا ہے میں چاہ دینا محمد دین مہی نہیں ماری گئی ہے قتل محمد دین بھی بیا دینا مارو کلی رہ گئی ہو میں صدقے جوان ہو ہو میں صدقے جوان ہو میں قربان دا دا ماں تم قبول ہو گئے مون دا سردہ پوسہ قبول ہو جی بابا جی بابا جی بابا ماری اے محمد دین میں صدقے دنیا دی پہلی دہشت گردی محمد دی دی دروازے تی ہوئی بی بی بے گئی دسانکیڑی دہشت گردی سوڑ لے شاہد اس جملے دے بعد وینڈ پڑھائیں برداشتی نہ کھا ایک کی کافی ہے جملہ جڑا سوڑا پہ روم دن ویڈے وسن بھائی توڑی محنت قبول ہو بی بی عدی آلی کڑھے کوجھ نہیں منگیا بی بی عدی آلی جے منگیا تے میں خالی ولیا بی بی عدی آلی میرا دل لے آج میں توڑے تو منگا علی فرمایا دسو یاد یارے محمد بی بی عدی آلی جد لوگ ہماریا تو سمیں چھوڑایا کیوں نہیں کچی وکسی آلی موت ماتن گیتا علی آدر بطول جد لوگ ماریا میرے گلے چھوڑا سیر میں آدھری انہ مارو داویر کوئی بات ہے یار بہان اللہ اللہ سن رہن دے پہو یار بابا نوکہ رہا بی بی عدی میرے لال چلے ایک سطر ہور سن اچھا زاکرین کو لے سن دے ہو نا زاکرین دی جدتی دی دھوڑ میرے سردت آجے ماتن میرے جدتی دی دھوڑ سردت آجے سن دے ہو نا سارے ہاں تو جو بی بی آکھے یار علی شادی کرے چٹی دھاڑی یار بذرگو توڑی زندگی گزرگی یہ گل سن دے تو آج یہ تفسیر نہیں کسے سن آئی بی بی کیوں آکھے وجہ کسے سن آئیے نہیں سن آئی آج میں تن سن آنا یہ سمجھ آگی تو گلی اچھو سے بی بی عدی علی میرے سامنے بھو بی بی عدی علی میں پیادیاں میرے بعد شادی کری ہے اللہ ایک بہتر در سینا میں پی رکھنی موسیقی سمجھ آگئی ہے کیوں آکھے شادی تھا ہنجو قبول ہونے کیڑی سونے ہنجو بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بیڑے وسن بھئی کوئی زخمی کوئی دکھی کوئی بیمار اوچاند ہے میرے دکھ کوئی سونے پیوہ دی کبر تیا بیٹھی ہے کبر چوہوازی بطول ہی میں تو نم چھوڑ گیا روندی کیوں ہے جیڑے وین دا حکمیں سناواں دو سترہ پیوہ دی کبر تے جھن پئی ہے روکے بی یا دیے تیرے بعد بابا ایک پھلوی میں کون نہیں تیرے آیا میرے اپنے قسمت تیرے بعد بابا تیرے لوکہ لال میں تے ہاتھ اٹھایا میرے اپنے قسمت اوہ محسن کے جوہاں اوہ محسن کے جوہاں ہر بندہ سر دے پرسا دینا میں ایک دا ایک میں سوڑ لے نبی دیا گا دی روندی کیوں ہے آدھیے بابا تیرے ترن دی دے رہی بابا میں زخمی ہو گیا نبی فرمایا چیرے تو کپڑا کیوں نہیں لہے دی تیر روکے بی یا دیے میرے دکھ دا بابا اے بی خلاصہ تیرے نوکہ رہنے مال اعتماعے بابا نہیں ہوں گا بابا تم کر لے یار سڑکے 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 چلے جھوڑے دیکھویں اور پھر سلام کر رہا نبی دیا واد دیے ایک اتنا سلام کیوں کر دی